موسیقی ممبئی میں آج درج کیے گئے ایک ہزار چار سو ترہ سٹھ نئے کیس انچاس مریضوں کی موت کے ساتھ نوہزار نو سو اکسٹھ کی ہو چکی ہے اب تک موت قرون ازرالائی میں ممبئی کے لیے بڑی جیس سو دن سے اوپر ہوئی ڈبلنگ ریڈ پالگھر سادو اتیاغان میں نئے گرفتار ہوئے بتیس اہروپیوں کو عدالت میں دی مجیسٹری کسٹڈیل اس کیس میں سی آئی ڈی جانگیوں پچاس ہوئے تھے گرفتار پالگھر سادو لنچک معاملے میں کل ایک سو چھے آسی گرفتاریاں ہو چکی ہیں سولہ اپٹل کو نرمم دھن سے سادووں کو مار ڈالا تھا اور انگاباد میں لگاتار بھاری بارش پیاز کے داموں میں زبردست بڑھ ہوتری شڑی میں بجلے کے خمبے گرے کئی گھنٹے بجلے گل بلڈانا میں پندرہ سے زیادہ آبارہ کتوں نے ماں بیٹے پر کیا حملہ بارہ سال کے بیٹے کی موقع پر موت ماں گمپی روپ سے گھا ہے ممبئی کی گارمنٹ فیکٹری میں بھیشن آگ لاکھوں کے نقصان کیا شنگاہ پیاز کے خدمتوں میں بھاری تیزی پنے میں ایک سو بیس روپے پرتی کلو پیاز مہنگی بیاز پر لگام قسمی کے لیے سرگار نے اٹھایا قدم آیات میہموں میں دی گئی ڈھیل اور بفر سٹاک سے سپلائی بڑھانے کا فاصلہ ایک سو اور دالی سنگوں کی گراؤٹ کے ساتھ چالیززار پانسو اٹھا ون پر بند ہوا سینسکس اکتالی سنگوں کی گراؤٹ کے ساتھ دیارہ آزار آٹھ سو چینوے پر نفتی بند تیل دال کے بعد حلدی نے بگاڑا تھالی کا ذائقہ کرونا میں ایمینیڈی بڑھانے کی خوبی کی وجہ سے اضافہ ایس بی آئی نے ہوم لون کی بیاز دروں میں کیا چوہ پائی پرتی شرک کی چھوٹ کا فیصلہ چھ دشمل اور نو پرتی شرک پر اب ملے گا آپ کو کرز پھر بڑی سونے کی قیمت ہے دین سو نبے روپے پرتی دس گرام بڑھ کر اس مہینے کے اچھے تمستر پر بھاؤ ایر ایشیا نے چھے نئے گھریلو روٹس پر شروع کی فلائٹس فلیکزبل گرائے کے ساتھ فری میں یادرہ کی تاریخ خودلنے کی جھوٹ آتم نرور بھارت پر آر بی آئی کے پور گورنر نے کہا ستر رہنا ضروری کینسر سے جنب جیتے سنجدت نے ویڈیو کال سے کیا بچوں کا بردتے سیلیویڈ دس سال کے بیٹے ہیں اور بیٹی پردک روشن کی ماں پنکی روشن کو ہوا کرونا پنکی روشن کھنڈالا کے ماوس میں ہیں کارنٹین 32 سال کے ہوئے پرنڈی کی چھوپلا بین پرینکا نے سوشل میڈیا پر کیا گش کلمان خان کی اگلی فلم رادھے اگلے سال ایت پر ہوگی ریلیز لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساتھ مہینے کی دیری ریلیز ہوا روشکمر راو اور بھروچ کی فلم چلان کا پہلا گانا ڈبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ممبئی کے ناگ پاڑا کے سٹی سینٹر مال میں بھیشن آگ لگ گئی مال میں لگی آگ بچانے کے لیے موقع پر دمتل کی بیس گاڑیاں موجود ہیں لوگوں کو مال سے نکال لیا گیا ہے مال میں بری طرح سے دھوہ بھر گیا اور اس آگ کو بچانے کے لیے دمتل گھرنی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کی پورشش یہی تھی کہ اس مال میں کوئی بھی ویکٹی اندر نہ رہے اور سب سے پہلے ایک ایک ویکٹی کو مال سے باہر نکالا گیا اس بات کی تزدیک کی گئی کہ مال خالی ہو چکا ادف تھاگرے سرگار نے سی بی آئی جانچ کے کھیل میں مودی سرگار کو مات دینے کے لیے اپنی چال چل دی ہے مہراشت میں اب سی بی آئی کو کسی بھی کیس کی جانچ کے لیے مہراشت سرگار کی عنومتی لینی ہوگی ورنہ سی بی آئی مہراشت میں جانچ نہیں کر پائے گی راج سرکار نے یہ عادیش جاری کر دیا ہے جس سے بی جے پی کافے غصے میں ہیں بی جے پی کے نیتاؤں نے مہا وکاس آگھاڑی سرکار سے پوچھا ہے کہ وہ سی بی آئی سے آخر کیا چھپانا چاہتے ہیں ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کیس میں جانچ سی بی آئی کے ہاتھ میں جانا مہراشت سرکار کے لیے جھٹکا تھا جانچ ممبئی میں چل رہی تھی اور پٹنا میں افائیہ اردرج ہوئی اور بیہار کے مکہ منتری نتش کمار کی سفارش پر جانچ سی بی آئی کو دے دی گئی مہراشت سرکار نے اب ایک آدیش جاری کیا ہے جس کے مطابق راج میں جانچ کرنے کے لیے سی بی آئی کو دی گئی عنومتی واپس لی جاتی ہے حالانکہ جانچ کی عنومتی واپس لینے سے سی بی آئی جو جانچ کر رہی ہے اس پر اثر نہیں پڑے گا جیسے کہ سوشانت کیس میں مگر بھوش میں اگر سی بی آئی مہراشت میں کسی نئے ماملے میں جانچ پرتال کرنا چاہتی ہے تو اسے راجسرکار سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی جب تک کہ عدالت کی طرف سے جانچ کی آدیش نہیں دیے گئے ہو ای آر پی کا ماملہ جو ہوا ہے اس کی جانچ ممبئی پولیس کر رہی ہے لیکن اسی پرکار کا ماملہ اتھا پردیش میں بھی لکنوں کے وہاں پہ درج ہوا ہے شاہد ہو سکتا چاہیے پھر سے کہ یہ کوئی پریشر کے قرآن سب سے پھر سے اکٹا کر کے پھر سے سی بی آئی کو چاہو کسی دینے کا بھی پریاست ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہے کہ اس پرکار کا ایک اچھی اورگریشن جو سی بی آئی جیسی ہے اس کا پولٹیکل گر استعمال نہیں ہونا چاہیے اور کم سے کم مہاراست میں اس کے لیے ہم نے کل آدیش نکال آئے کہ اس کے بعد میں مہاراست میں سی بی آئی کو جو بھی انکواری کرنا پڑے گا مہاراست شاشن کی پورو پروانگی لیتے ہوئے یا پرمیشن لینے کے بعد میں ہی انکواری کر سکتا ہے ٹیارپی کو لے کر ایک کیس میں لکھنوں میں یوپی پولیس نے اف آئی آر درج کی تھی اور یوگی سرکار نے اس کی جانچ سی بی آئی کو دے دی جبکہ ممبئی پولیس بھی ٹیارپی کیس میں اپنی جانچ کر رہی ہے مہاراست سرکار کو ڈر تھا کہ ٹیارپی ماملے کی جانچ بھی سی بی آئی کو دی جا سکتی تھی اس لیے وہ یہ آدیش لے کر آئی اس آدیش پر شیفزینہ نیتا سنجے راؤت نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی چھوٹے چھوٹے ماملوں میں گھوسنے لگے گی تو سی بی آئی کا بھی اپنا ایک وجود ہے مہاراست میں اگر کوئی راشتری ایستر کا کیس ہے تو سی بی آئی کو جانچ کرنے کا ادھیکار ہے ممبئی پولیس نے یا مہاراست پولیس نے کسی ویشے پر جانچ شروع کی تو اور کسی راج جمعے کے فائر داخل کیا جاتا ہے وہاں کی کیس سی بی آئی کو جاتے اور سی بی آئی مہاراست میں آجاتے اب یہ نہیں چلے مہاراست کا اپنا ایک ادھیکار ہے جو سویدھان نے دیا ہے بھارتی جنرطہ پارٹی کے نیتاؤنے مہاراشر سرکار کے سی بی آئی کو جانچ سے روکنے کے فیصلے پر آپتی جتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کا تگلکی فرمان ہے آخر مہاراشر سرکار کے ان باتوں سے اتنا ڈری ہوئی ہے اور کیا چھپانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ آدیش نکالا سرکار کو کونسا ایسا بھے ہے آپتی ہے خوف ہے کہ اپنی ہی دیش کی سی بی آئی جانچ ایجنسی ہے کسی انہیں ملک کی ہے نہیں اس کے پششاد بھی اس پرکار کی روک کونسی سچائی کو یہ سرکار دفنانا چاہتی ہے پالگر سادو ہتیاکان کا ماملہ اس میں جس پرکار کی ان کی لیپا پوتی رہی سموچے دیش اور دنیا نے دیکھی ہے کیا اسی پرکار کی لیپا پوتی یا سچائی کو دفنانے کا ان کا پریاس ہے اور اسی کیلئے کیا انہوں نے یہ نرنے لیا ہے اس بات کا جواب مہراش کی سرکار کو دیش کو دینا ہوگا سی بی آئی کو نو اینٹری تھاکڑے سرکار کونگریز سے اسے نائے این سی پی کوئی اتنا در لگتا ہے کہ کوئی جانچ اگر سی بی آئی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو ان کے گھوٹالے باہر آ جائے گی انہوں نے گھندا گری دادا گری رک جائے گی کوئی بھی پترکار اگر تھاکڑے سرکار کچھ راجے سرکاریں بھی مہراش کی طرح سی بی آئی کو لے کر ایسا آدیش نکال چکی ہیں یہاں سی بی آئی بینا راجے سرکار کی انومتی کے جانچ شروع نہیں کر سکتی یہ راجے ہیں پشیم بنگال راجستان اور چھتیزگڑ مہراش یہ قدم اٹھانے والا چوتھا راجے بن گیا ہے اور گھوڑ طلب ہے کہ ان چاروں ہی راجیوں میں گیر بی جیبی سرکار ہے ممبئی سے کملیش ستار اور پنکج اپادھیہ کے ساتھ آج تک بیورو پیاس کے دام پونے شہر میں ایک سو بیس روپے پرتی کلو تک پہنچ گئے ہیں اور یہی حال ممبئی اور باقی جگہ کا بھی ہے پیاس کے بے تہاشا بڑھتے داموں نے صرف بیڈیو کی جنتہ نہیں بڑھائی بلکہ ہوتیل ریسٹران بھی پریشانی میں آگئے ہیں پہلے سے ہی کورونا کی وجہ سے بیروزگاری سیلری کٹ اور مہنگائی سے جوج رہے آم لوگوں کے آسو نکالنے کے لیے اب پیاس بھی آگئی ہے پوڑے کے آن مارکٹ میں سبزی خریدنے آئے آم لوگوں کے پیاس کے ریٹ سن کر چھکے چھوٹ رہے ہیں مزامل شیخ پوڑے میں ٹیفن سروس کے کام میں ہیں پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام پوری طرح ٹھپ رہا ابھی کچھ دن ہوئے تھے کام شروع ہوئے کہ پیاس پر مہنگائی کے ایسا رنگ چڑھا کہ یہ پھر مشکل میں آگئے ہیں لوگ ڈاؤن کھلیا تھا ابھی ہمیں ایسا لگا کہ ہم دو پیسے زیادہ کمائیں گے لیکن ابھی کاندھی کا ریٹ ایسا بڑھ گئے کہ ہمارے آنکھوں میں پورا اندھی رہی آ گیا کیونکہ سو روپے کلو پیاس اور تیس روپے ڈببہ بھوت انتر ہوتا ہے ستر روپے کا انتر آ رہا ہے تو ابھی ہم کھانے میں تو نہیں کچھ کمی کر سکتے لیکن پیاس کا اگر ریٹ کچھ کم ہو گیا تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے کیونکہ ہم سے کمہ لیں گے آلو کمار ریسٹورنٹ کے بینیجر ہیں انہوں نے ویسے تو کافی دن کے لیے پیاس کا سٹوک کر رکھا ہے پر جس طرح سے دام بڑے ہیں انہیں بھی آگے کے لیے چنتا ہو رہی ہے ہم گیسٹ کو پیاس کے جگہ پہ پیاس کے جگہ پہ مولی گاجر بھیدے کے گیسٹ کو سنتوز کرنے کوشش کرتے ہیں اور ایسے ہی پیاس کے دام بڑھتا رہا تو آگے ہم کو بہت دکتی جھلنے پڑے گی تو پھر اس کے بعد سے ہم اپنے ڈیسے کے ریٹ بڑھائیں گے سبجی کے ریٹ بڑھائیں گے کیونکہ یہ ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانے پینے میں ہر جگہ ہر پبلک کو ضرورت ہے ہر عام جنتہ کو ضرورت ہے اور اگر یہ نہیں ڈالیں گے پیاس نہیں ڈالیں گے تو بہت سواد بہت اچھا نہیں ہوگا آج تک پڑے کے تھوک بازار میں پہنچا یہاں ان کسانوں کے چہرے کھلے دیکھے جن کے پاس ایڈوانس سٹوریز کی سوویدہ ہے پر یہ سوویدہ کم ہی کسانوں کے پاس ہوتی ہے پیاس کے ویپاریوں کا ماننا ہے کہ جنوری فروردی تک جا کر ہی پیاس کی اس مہنگائی سے نجات ملے گی پیاس کی فصل مارچ اپریل میں کارٹی جاتی ہے اس کی سپلائی بازار میں اکٹوبر نومبر تک آتی رہتی ہے اس کے بعد جون میں خریف کی جو فصل بوئی جاتی ہے وہ اکٹوبر کے آخر تک بازار میں آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس بار پورے دیش میں ستمبر اکٹوبر میں کافی بارش ہوئی اس وجہ سے کھیت میں جو پیاس کی فصل تھی وہ بھی اور پرانے ڈھنگ کے سٹوریز میں رکھی پیاس بھی نمی کی وجہ سے کچھ حد تک خراب ہو گئی جس کے چلتے پیاس کی کمی پڑ رہی ہے اور دام آسمان سے باتے کر رہے ہیں یہ ساری مشکلے صرف آم لوگوں پر نہیں کسانوں پر زیادہ ہے ان کی فصل جو برباد ہوئی ہے پیاس کو بھلے ہی اچھا بھاو انہیں مل رہا ہے ریٹیل میں یہ پیاس آتے آتے شاید سو یا ایک سو تیس روپے پرتی کلو دشیرہ دیوالی کے درمیان ہو جائے گا اور اسی لیے گرہاکوں کو ان کے جیب سے کچھ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اس دیوالی میں کیمروان کو پڑھرنے کے ساتھ پنکچ کھیل کر پونے ہاچ تک ابنیتری کنگنا نے ممبئی پولیس کو پپو سینہ بول دیا یہ بیان ایک خبر کا ریاکشن تھا خبر یہ کہ ممبئی میں کنگنا اور ان کی بہن رگولی کے خلاف راجدو اور سامردائک ماحول بکارنے کا کیس ترج ہوا تھا دیش دنیا کا کوئی مددہ ہو کنگنا رنوت اپنی رائے ویقت کرنے میں پیچھے نہیں رہتی تو بھلا اپنے سمن پر کیسے چپ رہ جاتی باندرا پولیس نے کنگنا پر ایف آئی آر درش کی ہے ان پر اور ان کی بہن رنگولی پر سامردائک سوہالد بگارنے اور راجدو رہو کا فاملہ ہے اس کیس میں کنگنا اور رنگولی کو پولیس نے سمن دھیز دیا ہے انہیں اگلے ہفتے سوموار کو پولیس کے سامنے پیش ہونا ہے اس خبر پر پرتکریہ میں کنگنا نے پولیس کے سمن کی کھلی اڑاتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کتنی جنونی ہے یہ پینگوین سے نا مہارا شکے پپوپرو بہت یاد آتی ہے کنگنا کوئی بات نہیں جلدی آ جاؤں گی باندرا کوٹنے کاسٹنگ ڈیریکٹر ساحل اشرت سید کی شکایت کے بعد حالی میں کنگنا اور ان کی بہن رنگولی کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کے آدیش دیئے تھے ان پر دو سمودائے کے بیچ نفرت پھیلانے سے لے کر بولیوٹ کے اپمان تک کئی طرح کی آروپ لگائے گئے تھے اس کے بعد کنگنا اور رنگولی کے خلاف دھارہ 295A یعنی دھارمک بھاپرہ بھڑکانے 153A سامپردہ 1008 بگاڑنے اور 124A راجدرو کے تحت ماملہ درش کیا گیا ہے کیا کرو آٹھ مہینے سے یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور ابھی تھوڑا بہت کھلا تو اس کے بعد یہ ڈراما چالی ہو گیا ان کا ہندو مسلم کا تو یہی ہے کہ پس کسی طرح سے بھرکا ہو ہم نے 154.3 CRPC کے تہل سینئر اوفیشل یعنی DCP زون 9 کے پاس بھی ہم نے ایک رٹین کمپلینڈ دی فوروڈ کی کہ باندھرا پولیس ٹیشن کو یہ ایکشن نہیں لے رہا ہے آپ اس مسئلے میں اس ماملے میں آپ اس میں تحقیقات کیجئے آپ ایکشن لیجئے لیکن وہاں سے بھی ہمیں کوئی ساتسفیکٹوری رپلائی آیا ہے نہیں تو اس لیے ہم نے ہم نے اونوریبل ٹویلتھ کورٹ باندھرا کو اپروچ کیا ہم نے ایک پرائیویٹ کمپلینڈ فائل کیا ہے اور ہم نے اس میں کورٹ سے ڈریکشن مانگا تھا کہ سیکشن 156.3 کے تہل CRPC کے آپ باندھرا پولیس ٹیشن کو ڈریکشن دیجئے کانگنا رانوت کے وکیل رجوان صدیقی کے مطابق ان کے اوپر لگے آروپ صحیح نہیں ہے دیکھیں کمیونل ہیٹریٹ پھیلانے کے لیے میرے کلائنٹ کے ٹویٹس نہیں چلتے ہیں کمیونل ہیٹریٹ تو بہت ریزنز کے وجہ سے پھیلتے ہیں اب اگر اگر آپ بولیں گے کہ میرے کلائنٹ کے ٹویٹس کے وجہ سے کسی طریقے کا کوئی ڈسٹربنس آ گیا ہے تو یہ برڈن اور پروف ہوتا ہے لوگوں کے اوپر جنہوں نے الزام لگایا کہ کس طریقے سے ہو گیا ہے کہ یہ ٹویٹ ہونے کے وجہ سے کیا پرابلم ہوا کس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہوا کون لڑائی جھگڑا کیا ہے ٹویٹ کو دیکھ کے وہ سو پروف کرنا پڑتا ہے کھالی سٹیٹمنٹ دیکھ کے نہیں کوئی ویسا بول سکتا ہے کہ سپریڈنگ کمیونل ڈس ہرمنی کگنا کی پریشانیاں یہیں ختم نہیں ہونے والی گرووار کو ان کے ٹویٹ کو لے کر ایک وکیل نے کیس دائر کر دیا ہے جس پر دس نومبر کو سنوائی ہوگی مومبئی سے سورب وقتانیا کے ساتھ آج تک بیورو